آپ کو بتائیں کہ برائلر گوشت کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ برائلر مرگی کے گوشت کی قیمت میں 7 روپے فی کلو اضافہ مرگی کا گوشت 328 روپے سے بڑھ کر 335 روپے فی کلو ہو گیا ہے تین روز میں مرگی کے گوشت کی قیمتوں میں 33 روپے کا اضافہ ہوا فاہمینڈو کی قیمت 166 روپے فی درشن پر بڑھ کر آیا ہے گزرشتہ روز بھی برالر مرگی کے گوشت کی قیمت میں آنٹھ روپے کا اضافہ سامنے آیا تھا اور قیمت تین سو اٹھائیس روپے ہو گئی تھی لیکن آنٹھ سات روپے فی کلو مزید اضافے سے تین سو پینٹس روپے فی کلو مرگی کا گوشت فروخت کیا جا رہا ہے تین روز میں مرگی کے گوشت کی قیمتوں میں تین تیس روپے کا اضافہ ہوا فارمی انڈوں کی قیمت ایک سو چیہ سٹھ روپے فی درجن پر برقرار ہے برالر گوشت کی قیمتوں میں مسلسل اضافے کا سلسلہ جواری ہے برالر مرگی کے گوشت کی قیمت میں سات روپے فی کلو کا اضافہ ہوا جس سے مرگی کا گوشت تین سو پینٹس روپے فی کلو پر پہنچ چکا ہے سستہ پروٹین بھی عوام کی پہنچ سے دور ہوتا جا رہا ہے تین روز میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے آپ کو بتائیں کہ فارمی انڈے بھی مہنگے ہو گئے ہیں آپ کو اس حوالے سے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کہ فارمی انڈے ایک سو چیہ سٹھ روپے فی درجن پر برقرار ہیں جبکہ مرگی کے گوشت میں مسلسل اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے برالر گوشت کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے برالر مرگی کے گوشت کی قیمت میں سات روپے فی کلو کا اضافہ مرگی کا گوشت تین سو اٹھائیس روپے سے بڑھ کر تین سو پینٹیس روپے فی کلو تک پہنچ گیا ہے جبکہ تین روز میں مرگی کے گوشت کی قیمتوں میں تین تیس روپے اضافہ ہوا ہے فارمی انڈوں کی قیمت ایک سو چیہ سٹھ روپے فی درجن پر برقرار ہے عوام سستہ پروٹین خریدنے کے لیے مشکلات کا شکار ہے برالر گوشت کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے برالر مرگی کے گوشت کی قیمت میں سات روپے فی کلو تک کا اضافہ ہو گیا ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ برالر مرگی کے گوشت کی قیمت میں سات روپے تک کا اضافہ ہو گیا ہے مرگی کا گوشت تین سو اٹھائیس روپے سے بڑھ کر تین سو پینٹیس روپے فی کلو ہو گیا ہے تین روز میں مرگی کے گوشت کی قیمتوں میں تین تیس روپے اضافہ ہو گیا ہے ہم آئے ساتھ موجود ہیں سعیب احمد سعید سعید بتائے گا سستہ پروٹین عوام کے پہنچ سے دور ہوتا جا رہا ہے وجوہات کیا ہیں رمضان قریب آ رہا ہے یا کوئی اور وجہ ہے جی بالکل رمضان مبارک کی آمد سے قبر پولٹری مافیا اور قومت کی ناہلی کے باعث جو سستہ پروٹین تصور کی جانے والا بیلر مکل گوشت ہے وہ ایک مرتبہ پھر اس کی قیمتوں میں اضافہ ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور آج بھی سات روپے فیک کلو اضافہ کے بعد جو مکل گوشت ہے وہ تین سو پینتیس روپے فیک کلو جو سرکاری نکرنامہ ہے وہ بڑھایا گیا ہے اور تین دن کے دوران تقریباً تیتیس سو روپے فیک کلو مکل کی قیمتوں میں اضافہ ہے وہ کیا گیا ہے اور کے ہی مکتابک گورنمنٹ ریٹ کے مطابق جو زندہ بریلر مکل کا تھوک ریٹ ہے وہ دو سو تیئیس روپے جبکہ پرچون ریٹ ہے وہ دو سو اکتیس سو روپے فیک کلو جاری کیا گیا ہے جبکہ گرمی کی شدت میں اضافہ کے ساتھ ہی جو فارمی انڈے ہیں ان کی قیمت ہے وہ تحال کم ہے وہ نہیں ہو سکی اور گزشتہ تین ہفتوں سے جو فارمی کا انڈوں کا گلت ہے ایک سو چاسر پیفی درجن وہ سرکاری نکرنامہ برقرار کھا گیا ہے اجا سید یہ بھی بتائیے گا کہ کبھی مرگی کے جو چوزیں ہیں وہ مہنگے ہو جاتے ہیں آئیو شورٹ ہو جاتے ہیں کبھی فیڈ کا مسئلہ آ جاتا ہے تو کیا پولٹری اسوسییشن سے آپ کے اس حوالے سے بات ہوئی کیا وہ ایک پلیٹ فارم پہ ہیں وجوہات کیا ہیں کیونکہ پیچھے سے شورٹیج ہو جاتی ہے جی جو سرکاری نکرنامہ کے حوالے سے اگر بات کریں تو پولٹری جو مافیا ہے اس کی تمام طرح معاملات ہیں وہ اس طرح سکیٹیو کی جاتے ہیں اور ان کا موقف یہ ہے کہ فیڈ اور دیگر چیزیں مینگی ہونے کے باعث جو پرڈکشن کے اوپر لاکت ہیں وہ زیادہ آتی ہے اگر بات کریں دکانداروں کی تو دکانداروں کا یہ کہنا ہے کہ پولٹری مافیا جو ہے وہ ہر قسم کے ریٹ ہے وہ تیین کرتا ہے اور حکومت ہے وہ اس کی تائید ہے وہ کرتی ہے لہذا ان کا طالبہ کیا ہے دکانداروں کی طرف سے تاجوں کی طرف سے کہ حکومت جو ہے وہ پولٹری مافیا کو ایک خاص قیمت کے تیین تک ان کو اجازت دے اس کے بعد جو روز بڑوز اضافہ کیا جاتا ہے قیمتوں میں اس کا استیار ہے وہ حکومت اپنے پاس رکھے تاکہ وہ بروقت دوان کو رلیف ہے وہ فراہم کسکے لہذا جو پولٹری کی اسوسییشن ہے پولٹری مالکان ہے ان کی طرف سے مقبیہ کیا جاتا ہے جو حکومت کی طرف سے جو فیڈ کی اوپر اضافی ٹیکسٹ لگائے گئے ہیں اس کے بعد جو پرڈکشن لاکت ہے وہ زیادہ آنے کے اوپر مجبوراً کوئیمتیں ہیں بڑھانی پڑتی ہیں جبکہ حکومت تحال پولٹری مافیا کو کنٹرول کرنے میں نکام ہے وہ دکھائی دے رہی ہے اور انداروں بارکی آمد آمد ہے اور سور کیا جا رہا ہے کہ اگر قیمت کا میں اضافی سکر یہی جائی رہا تو انداروں بارکی قریب ایک برکے گوشت ہے وہ چار سو روپے تک پہنچنے کا امکان ہے وہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے سید احمد سید آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا